ہیلو ایوری ون کیسے ہیں آپ سب تو آپ سب کو صبح کی گونڈ ماننگ رام رام اور میں جھاڑو لگا رہی ہوں اور ناستہ جو ہے صبح کا ہو چکا ہے بچوں نے کھا لیا ہے میں نے کھا لیا ہے اور ہم اب نپٹا رہے ہیں کام تو میں جھاڑو لگا رہی ہوں انہی لمبرتہ میں دن دھولے گی اور آج شادی میں برات میں جا رہے ہیں بچے ہزبند میں نہیں جا رہی ہوں کیونکہ میں نے بتایا تھا ان کیا پڑوس میں دیتھ ہو گئی تھی کسی کی تو پھر لیٹی جو ہیں وہ نہیں جا رہی ہیں سب جنٹ جنٹ جا رہے ہیں تو بس بچے تیار ہو گئے ہیں اور کوٹ پہن لیا ہے بچوں نے کوٹ پہن اور اچھے لگتے ہیں بچے جس اس طرح سے تیار ہوتے ہیں بیٹی ہو بیٹا ہو کچھ بھی ہو اچھے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بس نظر نہ لگ جائے میرے بچے کو کسی کی تو اسٹرم کیا ہو رہا تھا یہ لوگ سب تیار ہو رہے تھے نا اور میں تو جانے رہی تھی مجھے بہت خندہ کاری تھی میں نے کہا یار میں آئی بھی احسادی کیلئے اور میں ہی نہیں جا رہی ہوں اور نا یہ لوگ سب مجھے چڑھا رہے تھے کہ ہم تو یہ کھا کر آئیں گے ہم تو ایسے انجوئی کریں گے ہم تو ایسے کریں گے مجھے چڑھا رہے تھے سب سے زیادہ جو ہیں نا میرے حضبن مجھے چڑھا رہے تھے تو میں نے کہا زیادہ مجھے مت چڑھاؤ ورنہ پھر یہ ہے کہ کیمرہ آج نہ میں تمہاری طرح بھی کر دوں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا کیمرے کے سامنے آ تو جاتے ہیں پر تھوڑا سا سرماتے ہیں آ تو جاتے ہیں بولتے ہوئی بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا مطلب ٹھیک سے بول نہیں پاتے سرماتے تھے کہ باگے جا رہے تھے کہہ رہے تھے میری طرف کیمرہ مت کر مجھے مت دکھا میں نے کہا نہیں مجھے چڑھاؤ چڑھاؤ تم آج آج میں کیمرہ تمہاری طرف ہی کروں گے اور تمہاری ہی ویڈیو بناوں گی بتاؤ کیا کرو گے تم آج وہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا میری ٹانک ہیچ رہے تھے سب کی ممی تو نہیں جا رہی ہے ممی تو یہ شاپنگ کر رہی تھی ممی نے تو وہ شاپنگ کر رہی تھی ممی نے یہ تیاری کر رہی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جا رہی تو میں تم لوگوں کو تھونا چھوڑ دوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے میں تو اپنے ہزمن کی طرف کیمرہ کر کے اب انہیں چڑھانے لگی تھی کہہ رہے تھے میری بنائی گی میری میں نے کہا آج میں تمہاری ہی ویڈیو بناؤں گی اور میرے ہزمنٹ بھی آج سندر لگ رہے ہیں سمارٹ لگ رہے ہیں ہینسم لگ رہے ہیں بس میری نظر نہ لگ جائے اور ہوتا ہے نا تھوڑا سو دولار آ جاتا ہے تو میں کہہ رہی تھی باروین کی پیچھے پڑی تھی بچوں کو بھی میں نے کہا ایک تو فوٹو کھچا لو یار میرے ساتھ ایک فوٹو کھچا ایک سیل فی دے دو اوٹوگراف دے دو ایسے سے کر کے میں چڑھا رہی تھی انہیں اور آدھی بھی تیار ہو گیا ہے دیور کا رڑکا تو جہن 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 جہ رہے ہیں تو پھر نا گڑو نے بھی منع کر دیتے کہ ممی جب آپ نہیں جا رہے ہو تو میں بھی نہیں جا رہی ہوں اس کا من نہیں لگتا میری بھی نا میں جہاں جاؤں گی وہ وہی رہ گی تو پھر اس کے پاپا کہنے لگے کہ نہیں تو چل میں تو ہوں ساتھ میں میرے ساتھ رہ لینا تو بہت مشکل سے گڑو فی تیار ہوئی ہے آوانت صبح وہ لگی تھی میرے ساتھ کام میں ہیلپ کر رہی تھی کہ ممہ میں نہیں جاؤں گی ہم گھر میں ہی بنا لیں گے کچھ تو میں نے کہا نہیں تو چلی جا اپنے پاپا کے ساتھ چلی جا اور دیکھو نا میرے ہزمن کیا سکے آج میری کہہ رہتے ہیں آج مجھے ہی رکھے گی تو پوری ویڈیو میں نے کہا ہاں آج میں تمہیں ہی رکھوں گی پوری ویڈیو میں اور یہاں پہ میں نا کیمرے لے لے کے سب کی ویڈیو بنا رہی تھی کچھ فوٹو وغیرہ بھی کھیچی ہیں بچوں کی اور سب سے میں کہہ رہی تھی میں نے کہا ایک فوٹو کی چالو میرے ساتھ ایک آٹوگراف دے دو تو میں ہزمن کے پاس آئی کہہ رہی میں نے کہا ایک فوٹو کی چالو ایک آٹوگراف دے دو دھونے نے سرم سی آ رہی تھی تو ہائے کہہ رہے تھے ہیلو کر رہے تھے آپ کو اور بس پھر یہ لوگ تو شادی میں گئے اور یہ ہوا نا کی کیمرہ ان کے ہاتھ میں تھا اور یہ تو تھوڑا سا انہوں نے نہیں پر ویڈیو جو تھی بچوں نے بنائی ہے تھوڑے سی بھیجی ہیں بچوں نہیں اور ٹھیک سے چاچی ساتھ مو کر پیچھے وہ تو مو کھڑے وہ کونسا دیکھ رہے ہیں ہاں انو ادھر ہو جانا مٹا اس کے پیچھے کیوں کھڑا باہر کے بھگے گا کیوں سے تو یہاں پہ سب تیار ہو گئے تھے اور سب کی فوٹو وغیرہ ہم نے کھیچی ہے اور نیلم کی بھی ویڈیو بنائی تھوڑے سی کھیچ رہے تھے تو اس سے سرم آ رہی تھی اس کے پاپا سامنے کھڑے تھے تو پھر میں نے انہیں بولا کہ تم تھوڑا سا بگل ہو جاؤ کیونکہ وہ ان سے گھنگٹ کرتی ہے تو پھر میں نے کہا تو انہیں کی تم سائٹ ہو جاؤ تھوڑا سا ادھر کرلو تو پھر میں نے کہا چلتی اس کی بھی کیا ہوتا ہے نا کہ یہ فوٹو وغیرہ جو ہوتی ہیں ویڈیو جو بنتی ہیں ایک بہانہ ہوتا ہے لیکن یہ یاد رہ جاتی ہے ہمیسہ کے لئے کچھ یادیں رہ جاتی ہیں تو بچے تو سب چلے گئے تھے اپنا پارٹی منانے ہم شادی میں اور ہم لگے تھے گھر میں کام کرنے کے لئے اور یہ لوگ نا برات میں ویسے برات کی طرف سے گئے ہیں ہم مطلب بچے جو برات کی طرف سے گئے لیکن جہاں سے برات آ رہی تھی وہ تو دور تھا لیکن جہاں پہ آ رہی تھی مطلب جہاں پہ لڑکی ہے وہ ہمارے گاؤں سے تھوڑی سی دور ہے تو وہ بھی بالیان ہی ہے ہم بالیان ہیں تو وہ بھی بالیان ہے تو یہ سمجھ لو لڑکی اپنے گھر کی ہے تو انہوں نے مطلب جو تھے مطلب ہم جو تھے لڑکے کی طرف سے بھی تھے اور پھر وہاں کنیدان بھی لکھوایا ہے کیونکہ وہ بھی بالیان کی لڑکی ہے ہم بھی بالیان ہیں تو بہنی سمجھ لو تو ہمارے ہوتا ہے ایک گوتر ہو تو پھر کنیدان لکھانا ہوتا ہے اور گاؤں کے بگل میں ہی تھا تھوڑا سا آگے جا کے تھا اور یہاں پہ یہ ہے برات اور سامنے ہیں دھولے راجہ بیٹھا ہے اور بھنجہ بیٹھا ہے ہمارا اور بس ویڈیو جو تھی نا بچوں کے ہاتھوں میں تھی نا تو بچوں نے بنایا ہے جیسے بھی یہ تو گڑو ہی بنا رہے ہیں گڑو کے ہاتھ میں تو کافی بار میں نے کہا بھی کہ تھوڑا ڈانس وانس کی بناتے خود جب ڈانس کیا تھا تھوڑا سا جائے مال ہے تو ہوتا ہے نا ہم رہتے تو ہمیں پورا پتہ رہتا ہے کہ ہمیں ویڈیو کیسے بنانے ہیں کہاں بنانے ہیں کس طرح سے بنانے ہیں اور بچوں کو تو کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اپنا ہے تو اپنا تو ہمیں رہتا ہی ہے آئیڈیا کہ کس طرح سے کیا ہونا چاہیے پر کوئی بات نہیں بچوں نے جیسے بھی بنا بنا کے بھیجی میرے پاس سینڈ کری میں وہی اپلوٹ کروں گی وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور برات کا تو زیادہ یہ نہیں تھا یہیں اسے گئے تھے برات تو وہاں سے آ چکی تھی یہاں پہ تھوڑا سا ناجگانہ ہو رہا تھا اور وہاں سے تو برات جو ہے بلکل ایسی ہی آئی ہے سونی برات ہے وہاں پہ دھول ڈال کچھ نہیں بجایا ہے کچھ رونک نہیں کچھ نہیں ہوا وہاں پہ بس یہاں پہ جب گاؤں میں آگئی تھی برات تب لڑکی والوں کے تب جا کے ہاں پہ تھوڑا سا ناجگانہ ان لوگوں نے کیا ہے ایک کیا ہوتا ہے نا ایک ارمان ہوتے ہیں ہر کسی کے ارمان ہوتے ہیں شادی جو ہوتی ہے ایک بار ہوتی ہے بار بار تو ہوتی نہیں ہے تو وہ ارمان جو ہیں سائد ان کے من میں ہی رہ گئے ہوں گے تھوڑے بہت تھے جو تھوڑا سا انجوئے کرنے کا ناجگانے کا وہ انہوں نے ہاں پہ کیا ہے اور پر کیا کرے اور اپنے پریبار کا تھا تو پھر زیادہ ہوتا نہیں ہے پر یہاں پہ پھر انہوں نے جھوڑا سا انہوں نے ایک ناجگانہ کر رہا ہے تو یہ جو ناجرے ہیں یہ دھولے کے جیجے ماما لگتے ہیں ان دو تو اس میں جیجا ہیں ایک جیجا ہے اور ماما لگتے ہیں سارے ماما نہیں موفا لگتے ہیں ہاں موفا لگتے ہیں تو بس یہ ان کا ناجگانہ ہو رہا ہے بچوں نے وہی ویڈیو بنائی ہے شئر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو آپ پلیز بتانا کمنٹ باکس میں کی آپ کو کیسا لگا ویسے بھی شادی کا ویڈیو ہے تو کمپلیٹ ہے نہیں فیرے وغیرہ دکھائیں میں ہوتی تو سائد ویڈیو میں کچھ اور بھی دیکھتا ساری شادی دیکھتی پر میں نہیں تھی تو بچوں کو جیسے ٹھیک لگا بچوں نے ویسی بنائے پھر جیمالہ کی ٹائم پر بھی یہ لوگ آ گئے تھے شام اندھیرہ ہو گیا تھا کافی لیٹ ہو گیا تھا بارات کا اندھیرہ ہو گیا تھا پھر وہ رہتا اندھیرے میں گاڑی چلانا دھوند وغیرہ پانچ بجے چھ بجے سے ہی دھوند آنی شروع ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں جیسا بھی ہاتھ لگا کہنا تھوڑا لگا جادہ لگا کوئی بات نہیں اور ویسے میرا تھانے کی میں ویڈیو ڈالوں پھر جب بچوں نے بنا لیتی تو میں نے کہا چلو ویڈیو شیئر کر دیتے تھوڑی بہتے کوئی بات نہیں اور یہ جو کھڑے ہیں یہ لڑکے کے پاپا ہیں میرے ہزمن کے جیجہ لگتے ہیں یہ اور بس پھر یہ آگے تھے اور جیمالہ کے ٹائم پہ جب جیمالہ ہو رہی تھی تب ہی آگے تھے اور بھیڑ جادہ تھی نا تو بچے کہہ رہے تھے کہ ممی ہم آگے نہیں جا پائے ویڈیو بنانے کے لئے جب جیمالہ ہو رہی تھی بھیڑ جادہ تھی اور میرا بتیجہ ہوتا تو وہ تو سائد بھیڑ میں بھی گس کے ویڈیو بنا لیتا ہے جیسا ہوں نے پنجاب میں بنائی تھی اتنی بھیڑ میں گس کے جیمالہ کی ویڈیو بنا لیتی پر میرے بچے تھوڑے سے سانت اور تھوڑے سے ملے ٹائپ کے ہیں انہوں نے ڈانس فرانس بھی نہیں کرا کنارے ہی کھڑے تھے تو بس ویڈیو میں زیادہ کچھ ہے نہیں یہی ہے اور مجھے لگا چلو تھوڑا بہت ہے کوئی بات نہیں شیئر کر دیتے ہیں پسند آئے گا لائک کیجئے گا اور اگر نہیں بھی آیا گا تو کوئی بات نہیں انلائک آپ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی اپنی مرجی ہے تو بس تھوڑا سا آپ جے دیکھئے لڑکی ہے اور دھوڑے دھوڑے موسیقی